نیکس ٹوپک ہمارا ہے میموری کرپنیولوجی جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ٹوپکس انکم بیٹ رہتے ہیں جب تک کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بیٹ بائٹ کی چیزیں کیا ہوتی ہیں یعنی میموری ہے تو اس کی سٹوڑی جیونٹ کیا ہے اور کس طرح کی ہیں تو اس کو تھوڑی ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے سب سے پہلی آپ کے پاس ٹرام ہے بیٹ اس مالشیونٹ آف میموری انڈیجیٹل کمپیوٹر is a بیٹ which stands for binary digit کیونکہ اس میں آپ کے لیے کہ ادھر اس میں لکھ دیا جائے نا کہ زیرو اینڈ ون تو یہ سٹیٹمنٹ غلط ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بیٹ میں ایٹ ٹائم یا زیرو آ سکتا ہے یا ون آ سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز اس میں کبھی بھی نہیں آ سکتی لیکن ایک وقت میں یا زیرو آئے گا یا ون آئے گا it's just like electric circuit جسٹو کبھی یا تو on ہو سکتا ہے یا off ہو سکتا ہے اگر کوئی on ہے لیٹ سے تو اس کے اندر binary one موجود ہے اگر off ہے تو وہ اپنی zero یعنی binary zero state پر موجود ہے اب ہم نے چونکہ زیادہ data store کرنا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے bits کو ملا کے پھر ہم بڑے units بنائیں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو unit use ہوتے ہیں کمپیٹر میں وہ ہے بائٹ بائٹ جو ہے وہ 8 bit کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو ایک بائٹ کرتا ہے اور ایک بائٹ کی اندر a group of 8 bit is known as one byte one byte of memory is required to store one character in the computer اب پہلے ہم نے zero one کی بات کی ہے میں نے one two three کی بات نہیں کی ہے کہ one two three four five anything you can store in a bit no not at all اگر آپ نے number one store کرنا ہے ٹھیک ہے number one اس کے لیے بھی آپ کو 8 bit چاہیے پہلے والا جو one تھا نا وہ binary digit تھی اس چیز کو بیٹا difference کو ذہن میں رکھیے گا پہلے والا one جو ہے وہ ایک binary state تھی zero یا one وہ number one calculation کے لیے نہیں تھا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے calculation کے لیے کچھ store کرنا ہے یا display کرنے کے لیے a b c b کچھ سیٹر آپ نے display کروانے ہیں for example یہاں میرے پاس یہ جو پہلے نمبر پہ دوسرے نے بلوپیٹی نظر آ لی ہے ڈائما اس کے نام کے اندر let's say آپ کے پاس five characters ہیں تو اس کو store کرنے کے لیے کتنے bit چاہیے ہمیں اس کو store کرنے کے لیے ایک character کو store کرنے کے لیے ہمیں eight bit چاہیے means one bite تو five characters ہیں تو five bite چاہیے آپ کو یہ اس کا نام store کرنے کے لیے جی زیرہ میں آپ کو unmute کر رہی ہوں آپ بتائیں آپ کے نام کو store کرنے کے لیے کتنے bite چاہیے ہیں six bite yes exactly six کیونکہ آپ کے نام میں six characters ہیں ٹھیک ہے well done اچھا چھے bite آپ کے دیکھیں جو bit کی بات ہو رہی ہے bit ایک binary state ہے جس میں کہ آپ کے پاس switches ہیں electric circuit ہیں یا تو وہ چیزیں on ہیں یا off ہیں لیکن ہم جب computer کے لیے processing کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں storage کی ضرورت ہے ہمیں data store کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس جو ہیں آپ ان bits کو combine کریں گے combine کریں گے جب آپ 8 bits کو combine کرتے ہیں تو آپ کے پاس one bite کرتا ہے اور one bite جو ہے اس کو ہم اس کے اندر ہم ایک character store کر سکتے ہیں چاہے وہ ایک small character ہے alphabet ہے چاہے وہ دنیا کی کسی اور language کا ہے let's say Chinese کا کوئی ایک character ہے اردو کا کوئی جو ہے وہ حروف تحجی میں سے کوئی ایک حرق ہے تو یہ جب store ہوگا تو یہ memory میں one bite occupy کرے گا اب آپ اس کو ذہن میں رکھیں آپ کے پاس یہ binary location ہے ایک bit کی ٹھیک ہے binary locations اور یہ ایک bite کی locations of one bite ٹھیک ہے یہ ایک bite ہے اس کی یہ zero location ہے یہ first location ہے one ہے two ہے three four five six اور یہ اس کی seventh location ہے یہاں میرے سالے zero zero پہلے رکھے تھے اگر یہ سب zero zero ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا answer ہے آپ کے پاس zero کیونکہ یہ سب zero ہوں گے add ہوں گے سب کے ادھر plus simple لگے گا zero plus zero plus zero plus zero and so on یہ سب کو آپ آٹھ zero کو add کریں گے تو یہ آپ کے پاس overall میں چھوڑ بھی اتنی سی طرح answer آپ کے پاس zero آجائے گا اگر آپ یہ پر ایک bit کو one کر دیں گے تو سب کو add کریں گے تو answer one آئے گا اگر آپ صرف اس bit کو ایک add کر دیں گے تو یہ answer two ہے ٹھیک ہے اس location کو two raise to power میں read کرنا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے اگر یہ نیچے میرے کون کون سا bit یہ on اور off ہے نا آپ کے پاس اس کو آپ on کر سکتے ہیں اس location کو یا off کر سکتے ہیں تو جس location کو on کریں گے اس کا ایک specific مطلب ہو گا اگر آپ اس 30 یہ location جو آپ کے پاس بن رہی ہے اس کو on کریں گے تو اس کا مطلب ہو گا اور باقی سب zero کر دیں گے for example میں یہاں پر one کر دی یہاں میماری آگر میں اس کو دوبارہ zero کر دی ہوں اور میں six bit کو one کر دی ہوں اور میرے پاس آنسر کیا آئے گا دیسی لوگ میں کیا آنسر ہے یہ 64 got it اس طرح آپ کمپیٹر میں جتنے نمبر چیز ہوتے ہیں ان سب نمبر کا ایک binary نمبر ہے کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہر چیز نے پیچھے آپ نمبر میں چیزیں دیکھئی ہیں کہ پروگرامنگ میں بھی کہ ہر چیز نے convert ہونا ہے machine language میں convert ہونا machine language binary ہونے ترہ کی information نے تو وہ پھر ہمارے پاس vocabulary ہونی چاہیے جیسے آپ کوئی language پڑھتے ہیں تو alphabet پڑھتے ہیں تو جب آپ machine language میں convert کرنا ہے تو آپ کے پاس کوئی اس کی vocabulary ہونی چاہیے تو وہ assigned ہے ہر ایک digit کو دنیا میں جتنی بھی languages جز ہیں ان کی اندر بیسی کبیٹر میں جو بھی کام کر رہے ہیں پروگرامنگ کر رہے ہیں تو ہر symbol کو binary code assign کیا گیا جس پہ میں آپ کو ایک example دی ہے letter A کی letter A جو ہے اس کا binary code 65 ہے اس طرح letter B ہے اور وہ بھی capital letter اگر small A کریں گے تو اس کا binary code different ہے ٹھیک ہے تو binary code کی پوری list ہے جو کہ programming میں جو بچے 9 10 میں پڑھ آئے ہیں تو اس میں سیدھا program لکھتے ہیں جس میں سارے binary جو ہے وہ اس پہ آ جاتے ہیں پرنٹ ہو جاتے ہیں اس کے لئے آپ 10 class کے لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جہاں میں نے binary بھولے concept پڑھائیں ہیں وہاں پہ آپ اس لیکٹر کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اگر آپ نے 66 یعنی B لکھنا ہے تو اب کیا کرنا ہوگا اس 1 کو مجھے 0 کتنا پڑے گا اور جو یہ location ہے اس کو میں 1 کروں گی کیونکہ یہ binary میں 0 1 کے علاوہ کوئی option ہی نہیں ہے 64 plus 2 is equal to 66 اب سمجھ آرہی ہے بات اچھ جی اب لائبہ مجھے آپ کو unmute کر کے بتائیں گی لیٹر سی کے لیے مجھے کیا چینجز کرنی پڑے گی اس کو میں بتا دیتی ہوں 67 میں بتا سکتی آپ کو جی بتائیں بیٹا میں بیٹا 0 ہے اس کو بھی on کر دیں گے تو بیردست بلکل ٹھیک ہے جی نیکس اب دیکھیں بائٹ میں آپ کو سمجھ جائے گی یہ ون abc کو ایک سٹوڑ کرنے کے لیے یا یہاں سٹیلک سمجھل ہے سٹیلک کا بھی ایک بائٹ چاہیے اب بائٹ اس جنرلی یوز ٹو ایک سیز آف کمپیوٹر کمپیوٹر میموری میرد ٹرم آف بائٹ کلو بائٹ میگا بائٹ گیگا بائٹ تیرابائٹ اور پیوٹر میں آپ کے پاس پیٹا بائٹ اور اگزا بائٹ بھی موجود ہیں اب کتنے بائٹ سے کون سی چیز بنتی ہے جیسے آپ نے mqs سٹم پڑھا برش پر میں سائنس مغارہ میں تو اس طرح سے یہاں پر بیگیں کہ کمپیوٹر کی میموری کو میرد کرنے کے لیے آپ کے پاس ایٹ بیٹ سے ون بائٹ بن جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس اگر ون زیرو ٹو فور بائٹ وہ کمپائن کیا جائے تو ایک کلو بائٹ ہوتا ہے تو ہم 2 ریس ٹو پاور سے نہیں ہٹ سپتے کیونکہ ہمارا نمبر سسٹم بائنری ہے یا تو ہم کسی بیٹ کو آن کر سکتے ہیں یا آف کر سکتے ہیں اس لجے ہمارے پاس ہی 1000 نہیں ہو سکتا ہے 1000 جیسے کوئی چیز میلی گرام میں جانے کی لیے 1000 گرام بن جاتا ہے لیکن کمپیٹر میں 1000 سے نہیں بنتا 10 سکتا ہے 1000 ان 20 سے کیونکہ ہمیں 2 ریس کو بابل میں جانا ہے اس طرح سے جب آپ 1024 kilobyte کو combine کریں گے تو 1 megabyte بن جائے گا 1024 megabyte combine گے 1 gigabyte بن جائے گا 1024 gigabyte combine ہوں گے 1 terabyte بن جائے گا اور 1024 terabyte combine ہوں گے تو 1 petabyte اور 1024 petabyte کے بعد 1 exabyte ہو جائے گا next اب دیکھیں جی memory word in computing the smallest chunk of size data that a computer can process is called memory word it is big size piece of data handled as a unit by the processor یعنی اب پہلے آپ نے اس ہاں سے start کیا بیٹ جو کھل on off ہے پھر آپ نے کہا ایک لیٹر سٹوڑ کرنا ہے تو بائٹ چاہیے اب اگر اس کو process کرنا ہے تو پھر ہمیں بائٹ کا بھی combination دینا پڑے گا جس کو ہم word size کہتے ہیں ہر computer کا processor ہے اس کا اپنا word size ہوتا ہے word size کیا ہے کہ اتنے bite اکٹھے وہ process کر سکتا ہے اس کا سکتی فور بھی ٹریٹ کرنے ہے پہلے پہلے 16 کرے گا پھر اپنے 16 کرے گا 64 کرنے چار ایفرٹ چار چکر بھانے پڑ رہی ہیں بلکہ اس کی میں ایک ایک اور دیتی ہوں کہ آپ کے پاس ایک بڑا سا کمرہ ہے اور اس میں ایک طرف 100 books پڑی ہوئی بکس کمرے کے ایک کونے سے اٹھا کے کمرے کے دوسرے کونے تک لے جانے ہیں اب اگر آپ کی کم ہے تو آپ کس ایک کتاب اٹھاتے جا سکتے ہیں تو آپ ایک کتاب اٹھائیں گے تو آپ کتنے 100 چکر بدانے پڑیں گے 30 سلو ہو بھی آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا لیکن اگر ہاں بات کوئی ایسا بندہ آتا ہے جس کی کمی بیلیٹی اتنی ہے کہ ایک وقت پر دس پاورفول انسان آجاتا ہے جو بھی 100 books at a time اٹھا سکتا ہے تو اس نے at a time 100 books ایک 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 دوسری جو پہنچا دی اس نے instantly data transfer کر دیا that is the appropriate example of memory word کیکہ اب اس کی ٹیکسٹ کو read کرتے ہیں in computing smallest chunks of data that computer can process یعنی وہ unit جو at a time یہ سمجھے کہ computer data 1 جگہ سو دوسری جگہ پر process کر سکتا ہے اٹھا کر چاہ سکتا ہے کسی سکتا پیوٹر یہ بات آپ سمجھ پہ چاہیے کہ جس word size 64 bit ہے data جلدی پروسیس کرے گا 64 bit ہے اس سے 1 4 time اس کی قیم ہوگی 16 bit word size computer اس کی nispet 64 اس سے چار گنا زیادہ تیز ہوگا the main indication of word size is how much memory the processor can 32 bit processor is limited to 2 raise to 32 bit memory address یہ لیکھیں اس طرح کے objective ذات پاس question آتے ہیں اگر کسی کی 32 bit processor ہے تو maximum 2 raise to 32 bit memory addresses at a time access کر سکتا ہے اس کو غور سے سمجھیں اگر آپ نے computer میں ایسا data دیا ہے جو store ہوا ہے memory address اس نے لیے ہے store کی ہے اور آپ جس computer سے process کر رہے ہیں اس کی processing جو ہے اس کا word size 32 bit ہے تو اب آپ کے computer نے اس کو ایک ہی وقت میں آپ کے پورے data کو address نہیں کر سکتا پہلے first 32 bit کو اٹھائے گا اور اپنی پاس کسی اور جگہ پھر processing کے لیے جا کے رکھے گا اور اس کے بعد پھر اگڑے 32 bit کو اٹھائے گا تو پھر اس کو process کرے گا this is a group of bits cells in the memory that represent information or data of some type جس جس پاس جس کو آپ نے memory میں access کرنا ہے وہ آپ کی graphical image ہو سکتی ہے تو آپ کی جو اگر بہت slow computer کو بہت پرانا اور اس پر بہت high resolution image open کریں تو آپ دیکھیں گے وہ آسطہ 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 ہوں گی شکریہ